موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیاری بیورز کیا حال ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش اور عباد رکھیں آج میں اپنانے لگی تھی پالک پالک بنانا آسان ہے لیکن سب سے اس کا مشکل کام اس کی تیاری ہے پالک کاٹنا اور صاف کرنا کافی ٹائم لگتا ہے اور کافی مشکلتیں کیسے کٹی جاتی ہے اس کے ساتھ کچھ ڈنڈے بھی تھے تنے جو میں نے نکال دیا ہیں پتوں کو اور نرم والے تنوں کو کاٹ لیا ہے اب اگلا اس کا کام اس کی دھلائی ہے اس میں ریت یا مٹی وغیرہ کچھ بھی ضرور ہوتا ہے اس کو نکالنا بھی ضروری ہے پالک دھونے کے لیے میں ایک ڈیپ برتن لے لوں گی اور اس میں زیادہ سا پانی لوں گی اور پھر اس میں پالک ڈال کر دھوتی جاؤں گی آئیے پالک دھنا شروع کرتے ہیں دیکھ سی میں نے لے لی ہے اب تھوڑی تھوڑی سی اس میں پالک ڈال کر دھوتی جاؤں گی دیکھ سی میں میں نے پانی ڈال لیا تھا اس طرح کھلے پانی میں دھوئیں گے تو جو ساری مٹھی بگا رہا ہوتی ہے وہ نیچے بیٹھ جائے گی اگر مٹھی زیادہ ہو تو دو بار ہونے سے سپائی ہو جاتی ہے اگر مٹھی زیادہ ہو تو دو بار ہونے سے سپائی ہو جاتی ہے اب میں نے اسے ٹوڑی میں ڈال دیا ہے تاکہ جو اس کا زیادہ پانی ہے وہ نکل جائے اسی طرح سے میں ساری پالک دھولیتی ہوں پالک میں نے اچھی طرح دو کر پڑاہی میں ڈال دی ہے اب اس کو میں نے پکنے کے لیے رکھ دیا ہے اور آنچ جلا دیا ہے پالک میں میں ڈالوں گی اس کے ساتھ مٹن ہے میرے پاس اس کو میں نے اُبال دیا ہے اس میں میں نے ایک گٹھی لسن ایک درمیانہ سارپ ماتر اور دو درمیانے سارپ کے پیاس تھے اس کے علاوہ ایک ٹی سپون سرک مرچ ایک ٹی سپون نمک اور ہاف ٹی سپون خلدی ڈال کے میں نے اس کو پکا دیا ہے پالک کو پہلے میں تیزہ آس پر پکاؤں گی جب پالک تھوڑی پک کے نیچے ہو جائے گی اور اُبالانا شروع ہو جائے گا پھر میں آنچ خلقی کروں گی آپ چاہیں تو یہ پریشر میں بھی پکا سکتے ہیں پالک پکنی شروع ہو گئی ہے اس میں میں نے علیہ در سے پانی بلکل نہیں استعمال کیا بلکہ پالک دھوتے ہوئے جو اس میں تھوڑا بہت پانی رہ گیا تھا اسی میں یہ پالک گل جائے گی اب میں اس کو ڈھام دیتی ہوں اور پکنے تک اسے خلقی آنچ پر پکاؤں گی پہلے آنچ تیز تھی لیکن اب میں آنچ بلکل خلقی سی کر دوں گی پالک پک گئی ہے اس کو چمک کے ساتھ ساتھ میں میش کر لیتی ہوں بلکل فائن پیسٹ نہیں بناوں گی بس تھوڑا سہی میش کروں گی اور اس کا پانی پشک ہونے لیتی ہوں پالک پک رہی ہے دوسری طرف میں گوشکی بنائی کر لیتی ہوں آئل اس سبزی میں تھوڑا زیادہ ہی استعمال ہوتا ہے آئل یکھی جو بھی آپ کو پسند ہو گوشکی بنائی ہوگی ہے گوشکی بنائی ہوگی ہے اس میں میں پالک بھی سمجھ کر دیتی ہوں اور گوشک کے ساتھ اس کو اچھی طرح سے بھون لیتی ہوں پالک اور گوشکوں بھون لیتی ہے اب تھوڑی در اس کے ڈھاپ دیتی ہوں بہت ہی مزے کا اور ہیلڈی پالک گوشک کا سالن تیار ہو گیا ہے اب میں آپ کو ڈی شوٹ کر کے دکھاتی ہوں بھی سوڑی دیتی ہے موسیقی